اسلام علیکم آپ ملازم فرمارے ہیں صدای محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا حوث طالب نکفی ایڈوکیٹ ناظرین ای اور بی آئی کے حوالے سے ایک خبر ہے اور وہ خبر کچھ اچھی خبر نہیں ہے اپوا کے حساب سے یعنی اپوا کے نکتہ نظر سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہم پنجاب کے جو ملازمین اور پینشنرز ہیں انہیں ایک تو مبارک بات دیتے ہیں اور دوسرا انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ثابت قدمی سے آخر معاملات جو ہیں وہ مذاکرات تک پہنچے اور حکومت وزیر اعظم کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یقین دہانی کروا دی ابھی یہ مجھے بڑا سوچنا باقی ہے کہ یہ اس میں وزیر اعظم صاحب کا کیا کریٹیریا ہے کہ وہ کس حیثیت میں انہوں نے ان کے مشیر نے جو ملاقات کی بہت سی انہونیاں ہو رہی ہیں اس دور حکومت میں کیونکہ کیرٹیکر حکومت جو ہے اس کا کام جو ہے وہ تو حلیدہ سے ہے اس کا وفاقی حکومت سے اصولی دور پر کوئی تعلق بنتا بھی نہیں لیکن چونکہ چیف ایگزیکٹیف چاہے تو وہ سب کچھ کروا سکتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت تو ہی نہیں کی ہے بے شک نگران حکومتی سے رہی ہیں تو بہرحال یہ معاملات چھوڑتے ہوئے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں ان کی ثابت قدمی پر ملازمین کے انہیں داد بھی دیتا ہوں اور آئندہ آنے والے وی لاغ میں کچھ تفصیلات بھی اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین ایو بی آئی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں نیشنل بینک اور پاکستان کی بات کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ بھی بڑی ثابت قدمی سے اپنے مطالبات کے لیے سرگرم عمل ہیں اور یہ دیکھئے کہ کس قدر یہ اپنے حقوق جو قانون یہ کہتا ہے کہ قانون بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو چوکس پہرداروں کی طرح اپنے حقوق پر پہرہ دیتے ہیں ہوا یہ کہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس جو ہے وہ بیس جولائی دوزار تیس کو پارلیمنٹ سیکریٹ پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں ہوگا تو لیٹر جو ہے وہ بارہ جولائی کو نکل گیا تھا لیکن اسے جانبوجھ کے شاید سیغہ راز میں رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اور سب کچھ تو شامل تھا لیکن نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن کا معاملہ ایجنڈے پر ہی نہیں تھا تو اس پر پینشنرز ایکشن کمیٹی پنجاب کے سیکریٹی جنرل عبدالروف خان نے مرکزی سیکریٹی جنرل زفر صادق کی مشافرت سے فوری قدم اٹھاتے ہوئے جوائنٹ سیکریٹی پارلیمنٹ سیکریٹی قائمہ کمیٹی سے ملاقات کی اور چیئرمن قائمہ کمیٹی جناب کیسر اے شیخ سے رابطہ کر کے تیرہ جولائی دوزار تیس کو ترمیم شدہ لیٹر جاری کروانے میں کامیاب ہو گئے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر وہ ایجنڈے پر کچھ معاملہ آتا ہی نہ تو پھر ان کے کاؤس کو بہت زیادہ لوس پہنچنا تھا جس میں ایک خاصی قوی امید ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا اب صدر بینک کو بھی بلایا گیا ہے اور یہ جو ہے نا ہم انہیں جو ہے خلاج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اکسٹھ سال سے پچانوے سال کے بوڑے جو ہے ان کے مستقبل کی لڑائی یہ چند لوگ جو ہے وہ بڑی بخیر و خوبی لڑ رہے ہیں اور یہ واقعہ تن دادو تحسین کے حق دار ہیں ناظرین جو لوگ معاون ہیں ایفوہ کے وہ دراصل پینشنرز کے حامی ہیں اور اس حوالے سے ایک بڑا نام تھا روز نماز جسارت کا جو پیج تھا محنت صفحہ اس کے جو انچارج قاضی سراجل سراجل آبدین ان کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا اور اس کے نماز جنازہ میں ان کی نماز جنازہ میں جو کہ مسجد خزرہ گورنمنٹ ٹیچرز کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی سیکٹر سکسٹین وہاں کراچی میں ادا کی گئی اور وہ ایفوہ کی ساری ٹیم چیرمین اسفر شمیم جنرل سیکرٹری علمدار رضا سینئر نائب صدر مہین صاحب نائب صدر شمسو زہا زبیری صاحب اور ایگزیکٹیو میمبرز اور دوسرے تمام کیبرٹ نے اور برپور شرکت کی اور ان کے غم میں وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ صدائے محرومین چینل بھی مرہوم کے فرزند وحاج سراج اور مواز سراج سے اظہار تازیت کرتا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے کیونکہ یہ پینشن کاؤز کے ساتھ مرہوم بہت مخلص تھے ناظرین لیبرز کی ایمپلائیز کی ورکرز کی اپنے ہاں کے لیے لڑنے والوں کی آواز صدائے محرومین ہے لیکن بہت سے لوگوں نے بھی اسے سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کریں تاکہ بلا طرح تل آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ